ویلکم بیک تیسہ سے تین سو تیس سال پہلے لاؤ اینا بھی ہی پتا ہے تین سو چھپیس سال پہلے سال مو کی بیدہ نہ کرلا گا کامی دی سال درسو بھی کڑیاں کہ تو ٹھیک ہو نہیں ہے لے کلیس کہ تو ملدہ پر یا مفتر زائیاں کاؤن مانتا ہے وہ سام کھارا تو سکندر جب گیا دنیا سے دونوں آدھخاری دے بھی اوروں تاج پلاسندے یای بھینٹ دا بھینٹ دا چندے فریشتے سابلن دیل جائے کہ نہیں ہو سکندر جنانی دو بھر ہی میری خواب جائی وہ انہیں بچے دیا بندہ رہی دا کتے مرکتے ہیں نہیں میں کہی آرے پھر مرتے ملبا پہنا اور کوڑا لائکن انہوں لگتے ہیں راجہ پورس ہمارا ہیرو تھا یاد کرو بھی ہی پھوپی بھی ہو نہیں ہو جانا اچھا دان لوگ کاٹ کے نہیں ہوگا بندہ انہوں کو چہر نہیں کر ساتا ڈائے ہزار سال پہلے لائیا شہر جو ہے اس کی چھتے آپس میں اتنی جوڑی ہوتی تھی بلی ایک چھت پہ چار جاتی تھی سولہ سالہ کلومیٹر تک وہ نیچے نہیں اتر سکتی تھی آہ تو یہ یایی آمجد نے لکھائی ہے جائیے سامنے کی بلی نے میٹر لائیا ہے ہاں سے یایی آمجد صاحبی خوش کو گھنے پار پڑھ گیا یایی آمجد صاحب بلی دیرا رنگ پوری کار رہا ہے ایسا شوشا چھڑتا ہی کسور کا فالوتا جو ابھی ہو سیل پہندے نے تم ایسا فالوتا بنا کے دکھاؤ ذرا میں ہم نہ ہوا میں ہنوائیاں درسہ وہاں کا کئی جگہ بھی نہیں بند پہ پیسے دیو یا بہت ہی بدتمیز آدمی سب سے بڑا دریائے نیل ہے ساڑھے چار ہزار میل جو ہے اس کی لمبائی ہے اور یہ جنوب سے شمال کی طرف بہتا ہے سارے دریائے دنیا تھے نیوے پالے دیکھتے ہیں یہ پہلا دریائے دنیا اٹھے نوں جانتے ہیں تو جاتا ہے شمال کی طرف جاتا ہے یہ انہیں کہ شراب ہی تھی ہے پانک پیتی ہے انہیں پاگل ہو گیا یار اس علاقے کی ٹوپوگرافی ہی تھی ہے علاقے کی ساخت ہی تھی ہے ٹوپوگرافی ٹوپی سنی سی ٹوپوگرافی کنی سٹی گالے بننا نہیں کرے گا اے میں سانو کا خطب آیا ہے احرام مصر چار زار چھے سو بائیس سال پرانا ہے اے چھے سو چوبیس سال کیوں نہیں میں منشی تا پترا سار تو سی اندھی تا ہے یار گیتا ہے نوربل بننے تا گیتا ہے او چا رہا شتر مرگ نہیں اے انہیں جانن رونڈے ہیں او کیوں او نو دیڑ کلو دا آنڈا دو آتے ہیں او نو شرموں کے شرمی دینا پہنجا ہے بندہ نو پوچھے شتر مرگ او پتر مرگ او پتر دیڑ کلو تو آنڈا دے لے گا او کو کہنے دی چاچے میں نو آنڈا دے لے گا میں نے پتہ نہ لگے میں آنڈا دے لے گا ایسا شوشہ شردے ملکہ ہانس کا ایک بہادر تھا جس نے پرچھا مارا تھا سکندر کو ملکہ ہانس تو آئی نہیں دیتا ہیزار سال پہلے کوئی علاقہ تھا ملکہ ہانس اس کا بعد میں نام پڑھا بے وکوف قبولہ کا علاقہ تھا یہ قبولے کا علاقہ کیسی گل کر دا ہے اس گل دا بندہ نا کیس کر سا دے نا کو کنون ہے کہ انہوں کو بندہ برک روہ دوے تمہیں پتہ ہے عجو دن پاک پتن کا پرانا نام عجو دن یہ کتنے سال پرانا ہے اوہ سانو کو پرانا ٹھیک ہوئا ہو سانو کی پتہ عجو دن دا نا پاک پتن ایک واری نے اشارہ کٹے ہیں دیڑی دے بیٹھا اشارہ کٹے ہیں سارجنٹ مگر کیا کہتا ہے باہین تو اشارہ کٹے ہیں بجائے چلان کو آنے ہیں انہوں سوری کر دے انہوں کہنے ہیں اوہ تم نوکر ہی کر دے پولیس کی ٹریفک میں ہو تمہیں پتہ ہے کون سا زلہ جہاں بیٹھا کا اشارہ نہیں لگا ہوا اوہ بچہ رہا ہاتھوں دوزار دن 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 اے پھڑو دے میں دن سو تنہوں اخیرین دس ہے باول لگر ایسا زلہ ہے جتے ہی دن کا اشارہ نہیں گا بھئی اشارہ نہیں تھا اس دور میں جب میں نے بتایا تھا اس وقت تک اس زلے میں ایک اشارہ نہیں تھا اب بتا نہیں لگ گیا ہوگا چندر گفت موریاں تھا جوڑ دے رہا تھا ہوں آن کے دخواب میں میری جان چھڑ دے یار چندر گفت کون سا دو چندر گفت تھے ایک چندر گفت موریاں دوسرا چندر گفت بکر ماجید بکر ماجید میں سننا پیاں چندر گفت گمر ماجید چندر گفت موریاں اینے تینے اور کار نینے اپنے گوڑوں سکندر یونانی جب تلنبہ پہنچا اس کے ساتھ ناچنے والی بھی تھی بندہ پوچھے نے تو لمبے فانکشن پڑھے آسے رکسان نا کی نیلی آنکھیں دیں جھیل جیسی آنکھیں دیں کس نے بتایا تمہیں اس کی جھیل جیسی نیلی آنکھیں دیں وہ تو خود کالی رنگت تھی ساملی رنگت کی تھی یہ ہوتی آنکھا نیلیاں نہیں سی نہیں وہ پھر ٹیری یوں نہیں پتر انہیں جو کہا ہے نا انہیں اوسراں دی ہو نہ اپنے مرضی نہ کاری ہو ساتھی نہ دوری ہو ساتھی ہزاروں سال سے وہ چھانے لے کے آتے ہیں سونا جانتے ہیں اتنا اتنا سونا لے کے چلے ہیں لوکی بھی پاگل دیں پترانے ہیں ہزاروں سال سے وہ چھانے لے کے آتے ہیں